لیٹل بوئی میں میں نے دلچسپی اس لیے دکھائی کیونکہ ایک تو یہ پہلی فلم تھی ارونہ چرکدش سے دوسری بات ریبیکہ جو ہے وہ کو پروڈیوسر ہے اس فلم کی لمبے عرصے سے ہماری باتچیت چل رہی تھی کہ وہ مجھے فلم میں لینا چاہتی ہیں اور جب یہ موقع آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں پہلی فلم ہے ارونہ چل پردیش کی کی جائے جہاں تک میرے رول کا سوال ہے مجھے پتا تھا کہ زیادہ لمبا رول نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ تھا تو میں نے سوچا چلو کری لیتے ہیں شراز بھائی بھی ہیں شراز بھائی سے میری ملاقات اسی سمائے ہوئی تھی جب ریبیکہ نے مجھے انٹریوس کروایا تھا and i found him to be a very kind of you know enthusiastic energetic director تو میں نے سوچا اب فلم کی جائے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا آپ کے جس طرح کے بھنکا لیا ہے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں موربین سپورٹ کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آج کے آدمی چمحانے میں راج نیتا یا پریرسے دوسری بہن کتنا کرتا ہے اس پر میں اگر کمنٹ نہ کروں تو زیادہ اچھا ہے I don't want to get into any kind of controversy جو ہے سو ہے جو فلم میں ہے وہ obviously کالپنی کی ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ شاید ایسا نہیں ہوتا لیکن میں کمنٹ نہیں کرنا جائے آپ کے اپنے لنگے سفر میں آپ کو اب تک سب سے اچھی بھومکہ آپ کی بھوم سکتے ہیں اس کے اراؤں رازی رازی میگنا جی کی جو فلم تھی true story تھی وہ میری سب سے اچھی بھومکہ ہے بہتری فلم ہے اور لوگوں نے بہت سر آیا اسے چلی آپ درشکوں کو کیا کہنا چاہیں گے وہ یہ فلم کی ہوگا ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ہیں کچھ کامیاں ہیں اس فلم میں لیکن وہ ٹھیک ہے وہ ہر فلم میں کچھ نہ کچھ کامیاں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ یہ پہلی فلم ہے ایک ایسے دیش پردیش سے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس فلم دیکھنی چاہیے ایک تو ارونا چل پردیش اتنا خوبصورت پردیش ہے میں تو ڈیفنیٹلی وہاں جاؤں گا ہی جاؤں گا فلم دیکھنے کے لیے فلم دیکھنے کے بعد نہیں لیکن ویسے بھی میں دیکھنا چاہوں گا کیا مطلب پردیش ہے اتنے خوبصورت لوگ ہیں مہلاں اتنے خوبصورت ہیں لڑکے اتنے انسوم ہیں تو میں چاہوں گا کی ایسی فلمیں زیادہ بنے فلمیں اچھے بنے بری 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 بہت ہے لیکن فلمیں بنی چاہیے اکھری سوال پردیش ہے ماتا جن کے اوپر یہ کہانی آتا ہے جی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں میری ملاقات تو ابھی آج ہی ہوئی ہے لیکن شخص بہت اچھے لگتے ہیں مجھے مجھے کوئی دکھت داتی نہیں ہے اور میں جاؤں گا رونا چل پردیش انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو میں ضرور جاؤں گا ہنسے بلوں گا اور وہاں رہوں گا وہاں کی ہوا کھاؤں گا ہم تو یہ فلم بنائے گا بلکہ سوچا نہیں تھا یہ نہیں سوچا ہے پھر یہ فلم پھر بیچ میں ہے ہم نے فلم اندسٹری لوگ ایک بر فلم دیکھا میں نے سوچا ہے ایک فلم دیکھنے کے بعد میں سوچا ہے کہ اپنا یہ جو کہانی کو بنائے گا تو سوچا تو کہانی کیسا کیسا ہے پھر اب بھی فلم بنا لیا اور کیسا جو اس بھی بنا لیا کود کو بھی معلوم دیا اپنے بارے میں بتائیے آپ نے کیسے ہی جو آپ نے فلم میں دکھایا ہے اس کے ساتھ آپ پر کتنا ریالیس کے اندر ہے اور کیا کیا ہے اسی میں تو جتنا جو ہے ہمارا جو یہ یاجو جو ہے جتنا جو ایکشن کیا ہے وہ سب جو ہے اور ریلیٹی ہے اور اسی میں کچھوں دیٹرینج نہیں ہے حقیقت کو وہ کیا ہے اور جو میں نے جو جو رائتا رو لکھا ہے اور جو ہم باتاتے گیا ہے جتنا لکھا ہے جتنا وہ ایکٹنگ کیا وہ ریلیٹی ہے اس سے کچھ ڈیفرنس نہیں آپ کی فلم کا بینر ہے ابو تانی ابو تانی کے بارے میں بتائیں گے ابو تانی ابو تانی جیسے ہمارا جو ارنانچنل پردیس میں اسی میں جو ٹونٹی سکس ٹریف ہے تو اسی میں جو ہے میں ایک ٹریپ سے بلوں گٹا نہیں سی تو وہ اسی کا جو فور فادر ہے اس کا نام پہ میں نے رکھا ہے اچھا مینہ جی آپ بتائیے آپ نے ان کے لائپ میں آئیں کیوں میں نے جب سے اس کو جانا ہے پیچانا ہے تب سے اس کو جہر دکھ تکلی میں ہم اس کا ساتھ دیا خوشی میں بھی ساتھ میں خوشی تھا اور دکھی میں بھی بہت دکھی تھا یہ جیسا چلتا ہے میں بھی ایسا ہی چلتے گیا آج فلم دیکھنے کے بار ایسا لگتا ہے جسا جو جتنے خطرے اٹھائے ہیں اب جب ریال لائپ کو چیز کیا ہوگا تو آپ کو کیا فلم ہوتا تھا کہ یہ کیا بن رہے ہیں داؤد بھائی بن رہے ہیں یا مہتوالاندی بن رہے ہیں اس کا تو ہم بولدے سے میرا رونا آتا ہے وہ پیک تھے میرا بہت تکلیف کیا اور چلی ایسا پرانی یاد نہیں کھاتے آج کے تاریخ میں مسٹر مسٹر اچو آج کتنے بڑے وہاں پر ہستی بن چکے کیسا فیل ہوتا ہے موسیقا موسیقا آج آپ موسیقا 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 کیسے گوزشان موسیقا اختلاف موسیقا انسا کوئی ہائے پائے یا کسی کو دو منت کرنا یا ادنی کو دوانا یا اکتنگ کرنا یہ میرا نہیں پہلے سوش بیچر پہلے بسپن میں جیسے تکلیف آج تک ویسے ہی ہے اور میرا یہ سب جتنا جو آج تکلیف سے لے کے آج تک کچھ محل کو چینجنگ لائیا جو یہ سب جو میرا پیچھے جو ہے میرا یہ وائف ہے اس لئے اس کا نام کو ہم پیار سے اس کو جو ہے بولدوزر کہتا ہے جو بھی ہے ہم کو ساتھ دیتا ہے جتنا بھی آدمی بولو کیا بولو ہم کو بہت آدمی گلت گلت کیا بات کیا پھر بھی میرا وائف جو ہی ویسواس کسی کا بات نہیں کرتا تا اس کا بات کسی کا ہار منتا کیونکہ میرا آدمہ سے وہ ہم کو جانتا ہے کہ ہم کیسا ہیں چھوٹا ساتھ ساوات پوچھنا کیا جیسا ہے جیسا فیلو رضا محل کرتا ہے کہ آپ نے اپنے جیسے کیا ہے اس سمیہ کے لئے جیمی ملا اس سمیہ کیسا لگا جیسے ہم انٹرنل جیل کا اندر میں جو ہے کیسا تکلیف کیا اس کو پورا دکھا نہیں سکتا ہے ادر میں تو اتنا ریلیٹی یہاں میں جتنا گہرا تو اور بہت ہے بہت تکلیف گجرا ادر میں مرڈر کا ساتھ میں ریویس کا ساتھ میں ہم کو بیتنا پڑا جہاں ادر کا توالٹ کرنے کا جگہ جہاں کانے کا جگہ میں ہم اسی میں گجرنا پڑا وہ پال تو میں یاد کنیستے میں کیا بولے گا تو جو ابھی جتنا فلم جو ہمارا جو ایکٹر نے کیا وہ تو اتنا میرا ریلیٹی کو کر نہیں پایا کیونکہ ہاں بہت کم ہے ہاں بہت کم ہے بتائیے آپ نے اس کے پہنے اپنے 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 شروع میں نے اپنی شروع جو ہے وہ لخنو سے کی اور تھییٹر سے کی اور اس کے بعد میں نے ابھی پیچھے ایک دو سال پہلے ایک فلم کی تھی بڑی سجیکٹیف فلم تھی بیا بان جو پناہ ایک فلم آئی تھی آپ کی ٹائم پر پناہ بیدر دی اس کے جو ڈیریکٹر تھے انہوں نے لے کر بنای تھی وہ فلم وہ نیشنل انٹرنیشنل فلم فسٹبلز میں کافی اچھا رہا اس کا اچھا اپریشیٹ ہوئی کافی سارے اوارڈز بھی بھٹو رہے اس نے اس کے بعد سولو جو ہے میری فلم وہ لٹل وہ ہی ہے لٹل بھوئی کا کردار آپ کو کیسے گھو بڑے آڈیشن اور سکرین ٹیسٹ والا پروسیجر تھا پورا اور اسی پروسیجر کے چلتے ہیں مجھ کو یہ رول ملا آپ ایک ریال لائف کاریکٹر کو جی رہے تھے اس کے لئے اس کے لئے آپ نے کیا کیا تیارہ کیا سچ بتاؤں تو بہت زیادہ تیاری میں میں آپ گلیف نہیں ہے جب آپ سیٹ پر جاتے ہیں اور آپ ڈیریکٹر کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو میرا حساب کتاب ویسا ہی ہے میرا جو کام کرنے کا انداز یا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے بس ڈیریکٹر جو جیسا نردیش دیتے جاتے ہیں میں اسی حساب سے چلتا ہوں بس اور پچھ خاص کیا آپ اس کے پہلے مسئلہ اچھیم سیپی ملے گی تھے شوٹنگی پہلے کیا؟ ضرور ضرور ملا تھا کیا ان سے آپ کی کیا گھرم کیا؟ کردار کا جو مطلب ایک سیلف کانفوڈنس تھا کہ یار میں سب کر لوں گا اسپیشلی ان کی ایک عادت کی ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا وہ کہری کرنے کی کوشش کی اور اس کردار کا جو اپنا آتنگی شواست تھا خود پر کہ میں کسی بھی مصیبت سے باہر نکل کر آ سکتا ہوں بہت ہی آسانی سے تو بس اسی ٹریک کو پکڑ کر چلتا رہا ہمیں پوری فلم میں سب سے پہلے ایک نئے بندے کی فلم ہے اگر درشکوں سے دیکھیں گے تو ہم سب کو پروتسان ملے گا اس لیے دیکھیں دوسری بات یہ پہلی فلم ہے جو پوری طریقے سے ارونانچل میں شوٹ ہوئی ہے تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ اور صرف ارونانچل ہی نہیں وہاں کا کلچر وہاں کی جو ریتی ریواج ہے وہاں کے پہناوے وہاں کی بولچال بھی تھوڑی سی وہاں کا جو سینیریو ہے یا سوشیو ایکونومک جو سٹرکچر ہے وہاں کا وہ سب دیکھنے کو ملے گا اس میں گانے بہت سندر سندر ہیں اس میں سونونی کم جی نے ایش کنگ نے اور دیو نگی جی کی گانے تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا تریٹ ہے ہم سب کو دیکھ رہا ہوں میں ابو زر میوزک ڈیکٹر میں رفات محمود میں نے اس فلم کے لیڑکس لکھے ہیں اس فلم کا دیکھ بانانے میں کیونکہ ایک فلم ایک پورٹیکل بیکگراؤنڈ پر ہے اور ایک آدمی ایک ایک ریل کردار یا سندھرش کیوں پر فلم بنیں گے کیسے وہ پورٹیکل بھور جال میں فس کر ایک سیدھا سادھا آدمی جو اپنی جو کے بھلائی کرنا چاہتا ہے بھور جال میں فسکت کیسے کہ کیا آپ کو پیڑنا بھلی دھگانے بنانے میں اس کے آپ کو دھنم آپ کو لکھنے میں اور آپ کو دھنم منا دیکھیں سیچویشن ایسی تھی اس کی ڈیکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ایسا آدمی جو پورٹیکل اس سے گھرا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا رومانٹک جو ٹریک ہے وہ بھی اس کو یاد آ رہا ہے پھر جو آج کا پریزنٹ ہوا ہے تو اس میں تھوڑی دکت تو تھی کہ کیا نیا دیا جائے اس کے لئے لیکن فائنلی جو بن کے آئے کچھ ڈیکٹر صاحب کا سیجیشن اتنا بہترین تھا کچھ لیرکس جو ملے علاقہ جی کے ہیں تو کومبینیشن بہت اچھا بنا ان فیکٹ پتائے جائے کہ اگر آپ نے فلم دیکھی ہو تو یہ ایک ہیرو کی کہانا Science اب ہیرو کیسے بند ہے آدمی ایک ہیرو کی زندگی میں رومانس بھی ہے ایک ہیرو کی زندگی میں درد بھی ہے ہیپرین بھی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں رومانس بھی ہے ان کو چاروں طرف سے متابع ہو پولٹیکل ڈراما بھی ہے ان کی زندگی میں درد بھی ہے پھر وہ سنگھرش بھی ہے تو اس میں ایک لجیسرت کیلئے بہت سارا جو جو چیزیں اور ساتھ میں ان کے ساتھ پورا ہے کہ یوت جو وہاں کا یوت ہے پورا ان کے ساتھ سپورٹ میں تو پوری طرح سے آپ کو لیرکس لکھیں گے وہ ساری طریقے مل جاتے ہیں کہ یوت کے لیے ایک بہترین رومانٹک گانا ایک بہترین درست سے بھرا وہ ساری چیزیں اس فلم تھی اور سب سے اچھی بات ہے کہ شیراز ہنری بھائی جو اس کے ڈریکٹر ہیں انہوں جس طرح سے ہم لوگوں کو نیریٹ کیا اور جس طرح سے یقین کیا ہم دونوں پہ اور تیون پہ تو چونکہ پچھلے سال بھی میرے گانا بہت سب سے زیادہ آورڈ لے گیا بارش شرحہ آپ گل فرینڈ کا تو سب ہوتا کیا ہے کہ آپ ابوزر بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیے تو آپ کو لگتا ہے کہ کمون یار اس آدمی کو کیا کیا آتا ہے تو ایک خوبصورت وہ خود بخود گانے آنے لگے ایک اچھی ٹیم ہوتی ہے نا تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو اچھے گانے سننے کو ملیں گے اور میں سمجھنا ہوں کہ فلم جب آئے گی تو آپ میری باتوں سے اگری کریں گے ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے تو ہم آپ سے کی سوال کرنا چاہے گی سر یہ ایسی فلم ہے جو جس میں آپ کو KDMD کا ریپ سانگ ملے گا عرفات محمود جی کا لیرکس جنہوں نے ہاف گل فرینڈ میں بوندوں کی بارش کے لیے ایوارڈ میں جیتا ہے ان کا گانا آپ کو دیکھنے ملے گا چار گانے جبردست سونو نگم ایش کینگ دیو نگی انہوں نے گایا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو عرونہ چل پردیش کی خوبصورتی دیکھنے ملے گی اور تیسرا سب سے بڑا ویزن یہ ہے کہ ایک ریال سٹوری پر بیزڈ ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا بڑا ہوکہ ایک پاورفول من کیسے بنتا ہے پاورفول لیکن نوبل پاورفول ہے لیکن دل سے وہ بہت ہیلپنگ نیچرک ہے جسے لوگ غلط نام سے وہاں بھولاتے ہیں بٹ وہ ایسا ہے نہیں ایک پکار صاحب ایک جو سب جگہ بتایا گیا رابین ہوت کا کریکٹر ہی ہے تو ایک ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے چار پانچ فیز ہیں پکچر میں تو اس طریقے سے لوگ اس کو ضرور پسند کریں گے آپ پری بیگا جی اس پیل کے بارے میں چاہتے ہیں؟ حسٹلی پکچر تو سب کو اچھے لگے گیا اگلی جب ہرہا ہے اس لئے ہی ہی چیزی میں بہت ہے کیونکہ ہم لوگ کو نورتیس آپ کو کافی سال سے اچھی بھی ہے اور اس نچل دکھانا تھا سب کو کیونکہ ہی اس کے سمطاندر کسی کسیم سوال پھنا چاہا ہوں کئی خیم مینے بھی چند ہے اور اسے انڈیا میں نے کہا کہ ہماری میمارنی ہے۔ اور وہ بہار کا سمجھتے ہیں۔ یہ انڈیا نہیں ہے۔ کیا یہ؟ یہ کچھ آپ کے پیچھے انڈیا نہیں ہے۔ نہیں، اسے تو نہیں تھا۔ وہ دھل کو توڑنے کے لیے۔ نہیں ہے۔ امیچر وقت ہم انڈیا کا ہی پاہتا ہے۔ اب 70 یا اسے انڈیپینٹنس کے بات، اگر تھوڑا بہت اکنولیج ہو رہا ہے تو ہونے دیجے۔ اتنا دوہگ پرتا ہے۔ اور پہلے پاس پوری دیجے والوڑپری بد فکر کے ساتھ پہ Indeed ۔ پہلے پاس دیجے تھے美 ۔ مجاتم خارob کی دیجے ہیں۔ متج کن لوگوں دیجے آپ کو ہر ہے۔ آپ کو شبنوں سے جڑے ہوئے ہیں کافی سانوں سے یہاں ہنگی تو پتا اور فوتگرافر اور اس کے تو ریزائنر بہت نام کما چکے ہیں آپ کا یہ کردار دیکھتے تو لگتا ہے اس رول پہ آپ کو یجویندر سنگی جگہ اکشاء کنمار یا سلمان خان کو لینا چاہیے سر اب ایک بات بتائے مجھے یہ بتائے کہ سلمان خان کا ہر پکچر ہیڈ ہوتے ہیں نہیں نا تو we don't believe in starcaste we believe normally وہ ہی ہے آج کل کوئی اس میں بجٹ کے اوپر پکچر کو آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے یاجو جی کافی اچھی آٹسٹ ہے اور باقی لوگ نے بھی جتنے ہی supporting artist manly جو رشمی جی ہے سب بھی بہت ہی اچھے سے ان لوگ نے یہ کام کیا یہاں پہ اور heads out to director ایک فلم کا بجٹ ہوتا ہے بجٹ کے ساتھ ساتھ جب بجٹ ایک چیز کاؤنٹ ہوتا ہے دوسرا ہے یہ true story کے پر بیزڈ ہیں ابھی آپ سلمان خان اکشاء کمار چلیے وہ آج ہمارے ریچ سے باہر ہیں لیکن اگر ہم ان کو portrait کریں گے تو person people won't accepting لیکن جب ہم ایک نئے character کو جس نے ایک دو فلمیں کیے جتنا زیادہ وہ نہیں جیسے ہمارے یجویندر ہیں اگر اس کو ہم لے کے ایک real story کے اوپر بیس کرتے ہیں تو people will adopt کیے بندہ ہو سکتا ہے ایسا دیکھتا ہو اور یہ بندہ ہو سکتا ہے اس character میں جائے یہ بھی ایک بہت بہت ریزن تھا اور کافی پچاس ساٹھ لڑکوں کا audition لینے کے بعد ہم نے یجویندر کو final کیا کے لئے